آج جللہ شانگلہ کی جللی کونسل کی ممبران نے جللہ شانگلہ کی ڈسٹرک پریس کلپ میں ایک پر حجوم پریس کلپ کیا جس کی اصل وجہ جو تھی وہ جللی فرنڈ کو موجودہ صبحی حکومت نے بند کر دیا ہے جس پر انہوں نے اپنے ترکیجی سکیموں کے ٹینڈر لگائی ہیں لہذا میں ان ناجمین سے یہ معلوم کروں گا کہ آپ کا حلیہ فرنڈ جو ہے یہ کس بیسک پر بند کیا گیا ہے جاوید صرف آپ توڑا سے اس کے بارے میں توڑا گزات کریں ہمارے اسی طرح ہے کہ ڈسٹرک جو ہے نا شیر علی صاحب ایک سکلنگ کرے گا تحصیل میں صرف ہمارا گناہ یہ ہے کہ یہاں تحصیل ناظم جو تھا وہ مسلم لیک کا تھا اور اسی طرح ہے کہ میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ شنگلہ کی تحصیل کنسل واحد اسی طرح تھے کہ اس میں اپوزیشن اور پوزیشن نہیں تھے سب ایک بائی تھے اور ایک ایک تقسیم کے ہر بار لیکن گناہ صرف یہ تھا کہ واحد تحصیل ناظم مسلم لیک کا تھا اور اسی وقت سپیکر جو تھا اس سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ظلی بجٹ تھا یہ ٹوٹل کتنے کلوڑ کا تھا تحصیل کونسل کا تو آخری بارٹر تھا اور یہ تقریباً تقریباً پانچ کلوڑ سے اپر اوپر تھا ڈیولپمنٹلی سیفٹروائز میں چکے سر تحصیل علاہ دا ہوا ہے اور بشام علاہ دا ہوئے لیکن بجٹ اکٹے یہاں تحصیل علپوری میں اس کے تمام کی اکٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہاں ٹیمیں اسٹبلش ہوئے ہیں لیکن تحصیل ناظم جو تھا نا وہ علپوری سے یہ تمام کونسل ہنڈل کر رہا تھا اور گناہ صرف یہ تھا کہ اس کا تعلق توٹل بجٹ آپ نے تھوڑا وزاد نہیں کی نا یارش کے بارے میں تھوڑا وزاد یہ آخری کوارٹر تھا میکسیموم تقریباً لمسام پانچ کلوڑ سے اوپر تھا اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شیسی بنیتی پر زلہ شانگلہ کے ڈیولپمنٹ کو رکھا گیا ہے کیونکہ یہ زلہ کونسل یا تحصیل کونسل کا جو بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایک عام بجٹ ہوتا ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ علاقی کے مسائل کو ترجیف بنیادوں پر حل کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ کونسل اور تحصیل کونسل اور گلیٹ کونسل کے جتنی بھی نمائندگان تھے اس کو پتا ہی تھا کہ یہاں کچھا ہے یہاں ٹیو بل ہے یہاں راستہ ہے اور یہ وہاں کے علاقوں سے ناظیمین نے اپنے اپنے سکیم اکھٹے کے زلہ میں دی اور تحصیل میں دی تو یہ زلہ کونسل اور تحصیل کونسل کے ساتھ اس نے زیادی نہیں کہ یہ شنگلہ کے عوام کے شنگلہ کے ہر کچھی کے علاقی کے لوگوں کے ساتھ زیادی کی ہے کہ جہاں سٹیڈ لیٹس اس نے کنسل کیا ہے اور وہاں روڈ سیکٹر پر لگا رہا ہے یہاں علاقی کے تحصیل ممبر اور زلہ ممبر نے یہاں ٹیپ ویل دیا ہے اور اوہو تو اسی طرح اپنے کارکنوں کو اور بی ٹی اے کے جو جتنی بھی چمچے ہیں اس کو نواز دی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شوکتی سبزے کی کارستانی ہے سو فیصد یہ شوکتی سبزے کی ایمہ پر ہوئی ہے اور اسی وجہ ہے اور ابھی ہم سے معلوم بھی ہوا ہے کہ یہ تین بندوں پر یہ جتنی بھی بچٹ زلہ کونسل اور تحصیل تینوں تحصیل کونسلوں کی جو بجٹ ہے اور تین بندوں اپنے ہی سیاسی چنگچوں پر اس کو نواز آئے بس تینکیو جی مربانی یہ شرح علی خان صاحب آپ کا تعلق جو ہے یہ زلہ کونسل سے ہے تو لہذا کائنڈی آپس کی بارے میں ٹرہ سا وضاحت کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے بریس کانفرنس پر ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہ زلہ کونسل شانگلہ کا آٹھارہ انیس کا بچاتی ہے یہ زلہ کونسل سے متفقتہ اور پر مندل ہوا ہے اس پر ڈی ڈی سی بھی ہوئی ہے اس کی ایڈنسٹریٹر اپرول بھی ہوا ہے اور اس کے ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں لیکن بار بار تین بار ٹینڈر لگ چکے ہیں اخبار میں آئے ہیں ایڈویٹ آزمنٹ آیا ہے لیکن اس کے پہوجود سیاسی بنیادوں پر ان کو کینسل کرائے گیا ہم اس لیے یہاں آج میڈیا کے سامنے آئے ہیں ترس کے سامنے آئے ہیں کہ ہم شانگلہ کے عوام کو اور جو جو لوگ اس میں انوال ہے اس ٹینڈر کے کینسلیشن میں اور اس ناجمین نہیں یہ شانگلہ کے اٹھائیس یوین کونسلوں کے عوام کے حق پر جو ڈاکہ ڈالے گیا ہے یہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے یہ ڈاکہ جس کی حکومت ہے صوبائی حکومت نے ڈالا ہے صوبائی حکومت کا یہاں نمائندہ ہے لیبر کا منسٹر شوکت اسوزے صاحب ہمارا بھائی ہے اس کا اصل وجہ کیا ہو سکتا ہے اصل وجہ ہی ہے کہ عجیب بات ہے عجیب کو سن اپنے پوچھئے اصل وجہ ہے کہ عوامی بجٹ پر عوام کی پیسوں پر سیاسی سکورنگ کرنا کہ جب ہم استعمال کریں گے بجٹ کو تو ہم اپنے لیے تو گر نہیں بنا رہے ہیں کچھے بنائیں گے ٹیگویل لگائیں گے کچھے روڈ بنائیں گے توڑا توڑا فرن ہے پاندرہ کروڑ لپے اور اٹھائیس کونسل ہے اس کا مقصدی ہے کہ یہ اپنے بندوں کو نوازا جائے چند مخصوص افراد کو نوازا جائے اس میں پی کے چوبیس اور پی کے تئیس ہیں پی کے تئیس کا فنڈ جو ہے یہ تو سارا فنڈ پی کے تئیس میں لگے گا تو پی کے چوبیس کے عوام کیا کریں گے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شوکت تیسوزی جو ہے وہ شانگرہ کیوں ترقیب کے راہ پر نہیں لینا چاہتے کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کے اپنے نرونی مسائل ہوتے جو ترجیب بنیادوں پر حل کرنا چاہیے تو لہذا شوکت تیسوزی جو اس میں مطلب یہ کہ دیسٹر گورنمنٹ کا حاصل مخالفت اس نے کس وجہ پی کیا ہوا تو یہ تو ان سے پوچھے کہ کیوں وہ یہ مخالفت کر رہا ہے میرے خیال میں تو ایک سیاسی ور کرے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم شیاسی لوگ ہیں ہم شیاسی طور پر جواب دیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ عوام کے سامنے جب ہم آئیں گے یہ بھی آئے گا نا یہ تو کوری ڈیبیٹ ہے ابھی یہ چوک میں ہوگا یہ عدالت میں ہوگا آج پریس کلب میں ہے اس میں مظاہرے ہوں گے یہ وہ خود جواب دے گا کہ میں کیوں میں نے زلہ کونسل اور تحصیل کونسل کے ٹینڈر روکے ہیں اور اس کے اس کے بنا پر اپنے سکیم ڈالے ہیں کیوں آپ کی حکومت ہے یہ دو آزار انیس کا اٹارہ انیس کا منظور شدہ بجٹ ہے ایلیٹڈ باڈی سے منظور شدہ بجٹ ہے زلہ کونسل کے ممبر ہیں تو اس کے بارے میں توڑا سا وزاعت کریں لیکن شوقت سبزہ جو ہے اس نے میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ شانگلے کے ساتھ کیا ہوئی زیادہ تھی کر رہا ہے دشمنی کر رہا ہے میں ڈشٹک کونسل کا ممبر ہو میں شہرالی خان بھی ممبر ہو یہ تحصیل ممبر بھی ہمارے ساتھ کڑا سابقہ سپیکر بھی رکھ چکا ہے لیکن ایس حکومت بہت آئے ہیں لیکن ایسا قسم کی حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ بس ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے میں نے بھی خود اس کو دوبارہ اوٹ دیا ہے لیکن میں اسی لئے آپ نے اپنا اوٹ شوقت سبزہ کو دیا ہے آپ نے دوبارہ اوٹ جو ہے میں نے بھی شوقت سبزہ کو دیا ہے آپ کا تعلق تو پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ پلٹی کا آپ نے شکوڑ دیا ہے پتہ نہیں ہے ہمارے لیڈرسپ شپ ہمارے جو شانگلے کا جو لیڈرسپ ہے یہ باتو سے پوچھو مطلب یہ کہ آپ تو ابھی شاشی حریفین ہے لیکن یہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ بس شانگلے کا عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تینکو جی بات مربانی جی شکریہ شکریہ